آپ لوگ دیکھ رہے ہیں جے کے نیوز سیون اور میں ہوں آقا اپنا میزبان مضمیل بٹ ناظرین نیسٹائی میں کٹھوہ میں آیا ہوں اور کانگریس نے جو ہے اپنی گتی ویدیاں کو جو ہے وہ تیز کر دیا ہے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ پہلے جو یہاں پہ ڈسٹک پریزیڈنٹ تھے وہ ایکس منیسٹر منورلال شرمہ جی تھے اور اب انہوں نے تبدیلی لائی ہے پنکری ڈوگرہ جی کو یہاں پہ جو ہے وہ دسٹک پریزیڈنٹ جو ہے نیوکت کر دیا گیا ہے اسی کی چلتے آج یہاں پہ جمہو کی ٹیم بھی یہاں پہ پہنچی ایسٹی مورچا کی چودری حسین علی وفا صاحب جو کی سٹیڈ وائس پریزیڈنٹ ہے ایسٹی مورچا کے ان سے ہی مزید بات چیت کریں گے کہ آگے کیا رن نیتیاں رہیں گی کانگریز کی اس کو رواب کرنے کی دسٹک میں تصیل میں اور گاؤں کے لیول پہ وفا صاحب پہلے ساتھ بہت بہت سواگت ہے شکریہ جی وفا صاحب کیا رن نیتیاں رہیں گی آگے کانگریز کی کہ دسٹک لیول تصیل لیول پھر گاؤں لیول اس کو رواب کرنے کی کیا رن نیتیاں رہیں گی یہ رن نیتی یہاں پہ سیدھی سادھی ہے آج کا جو مہنگائی کا دور چل رہا ہے سب سے پہلے تو اسی پہ بات کریں گے کانگرس پارٹی جو ہے کانگرس پارٹی لوگوں کی پارٹی ہے اور لوگوں کی ہتھ کی بات کرتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ جو آج بھیجے پی نے جو محول بنا دیا یہاں پر یہاں ہم لوگوں کا جینا جو ہے وہ محول کر دیا ہے گریب آدمی میں سمجھتا ہوں دو کیجی تیل نکھری سکتا ہے اور نو جوان جو ہے اس کی بے روزگاری انپلائیمنٹ چاہے ڈیلی ویزر ہو چاہے نو جوان ویسا ہو پڑا لکھا نو جوان ہو تو دربدری ہے تو بیجے پی کے پاس آج بینا کسی جاتبات کے اور لڑانا اپس میں یہ ایک ازندہ ہے باقی کچھ نہیں ہے اندر رہنا جی کہتے ہیں جو کی باج پا کے عدیقش ہیں وہ کہتے ہیں کہ گجر بکروال جو ہے وہ ہماری پارٹی کی شان ہے وہ ہپلا بطن پرست ہے اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی کی ہے گھٹایا بھی تو ہے نا اگر کی ہے تو گھٹایا بھی تو ہے نا پھر آپ مدہ کہہ رہا گیا کانگریس کے لئے آپ پتے کیا بتاتے ہو اگر سو روپیاں بڑھا دیا تو اس میں تاثر پر کم کر دیا اس کو آپ گھٹا نہ کہتے ہو یہ بہت چیز دیکھنے والی ہے کہ اگر سو روپیاں بڑھاتی ہے اور دس روپے کم کر دیا تو اس کو گھٹانا ہوتا ہے تو ایک وقت تھا جب کانگریس کا ٹائم تھا تو آپ تو ساڑھ روپے تیل لیٹر کے اوپر بھی آپ بہت پروٹسٹ کرتے تھے اور سلنڈر جو ساڑھے چار سو پانچ سو میں تھا اس کے اوپر بھی پروٹسٹ کرتے ہیں آج سلنڈر جو ہے ساڑھے نو سو سے گہرہ سو تک سلنڈر پہنچ گیا آج کیا بات ہے آج کیوں نہیں بولتے یہ مہنگائی کیسے آگئی ہے ڈیزل کا جو کچھے تیل کی قیمت کیا ہے اور اس کے بعد کیا قیمت یہ جب فائنڈری میں تیار ہو کے فیول آتا ہے تو اس کے بعد اس کی کیا ریٹ جو ہیں انہوں نے مقرر کر دیئے تو میں سمجھتا ہوں یہ آپ جو گھٹانے والی ہیں یہ بیسے لوگوں کے اوٹ کے موں میں جیرہ دینے والی بات ہے گجر بکروال کتنا جو ہے سمرتن میں ہے کانگریس کے کیونکہ ربیندر رہنہ کا صاف کہنا ہے کہ گجر بکروال جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہے ہم ان کو پینتیس ہزار فلیٹ بنا کے دیں گے کانگریس کیا دے گی دیکھئے یہ کہنے کی باتیں ہیں یہ پینتی ہزار فلیٹ بھی پیسے ملے گے جیسے لوگوں کو پندرہ پندرہ لاکھ مل گیا اسی طریقے سے یہ پینتی ہزار فلیٹ بھی ملیں گے اور جب ان کو اس بات پہ بات کرنی ہوتی ہے تو یہ بات اور کہیں لے جاتی ہے اس پہ بات ہی نہیں کرتے تو میں سمجھتا ہوں یہ سب لوگوں کو چکر دینے والی بات ہے کوئی ایسی بات نہیں آپ صاف طور پر کہہ رہے ہیں کہ یہ جملہ واضی ہے سب جملہ واضی ہے کالے دن والی ہوگی پندرہ پندرہ لاکھ والے ہوگی دو تو کروڑ نوکریوں والی ہوگی یہ جملہ واضی نہیں دور کیا ہے کون بشواش کرے گا ان کے اوپر کون سا گجر سماج ہے جو گجر بکروال سماج ان پر جکین کرے گا نہیں کرے گا بروسائن پر لیکن دیکھا یہ جا رہا ہے نا وفا صاحب کہ کافی گجر بکروال کے لوگ جو ہیں دگر چہرے جو ہیں وہ ان کے ساتھ جوائننگ کر رہے ہیں وہ باجپا میں شامل ہو رہے ہیں بورڈ کا ادھیکار انڈیوزر ایک دگر چہرے کا بھی اتنا ہی ہے اور ایک نارمل لے مین کا بھی بورڈ کی ویلیو ایک جیسی ہے دگر چہرے اپنے جتنے دگر چہرے دگر بولے جائیں ہمیں نارمل لوگ چاہیے ہمیں گریب تک کا چاہیے ہمیں عام پبلک چاہیے دگر چہرے ہوں وہ سب بولے جائیں بہت بہت شکریہ وفا صاحب تو صاف طور پر انہوں نے کہا کہ جو دگر چہرے ہیں وہ لے جائیں باجپاہ ہمیں تو گریب جنتا چاہیے ہمیں ان کا ساتھ چاہیے تاکہ جو وکاس کی گنگا انہوں نے ہمیں جو سپنے دکھائے اس کو ہم ساکار کرے اس کو ہم پورا کرے اور کہیں نہ کہیں صاف طور پر نشانہ جو ہے وہ باجپاہ پر یہ سادہ ہے کہ مہنگائی جو ہے انہوں نے ہی کی تھی اور انہوں نے گٹائیا کوئی احسان نہیں کیا ہے یہ تو ابھی بھی مہنگائی جو ہے وہ چرم سیما پہ ہے میں آئے روز یہ چیز کہتا ہوں اپنے انٹرویوز کے اندر کے مہنگائی جو ہے ابھی بھی جو ہے وہ چرم سیما پہ ہے ابھی بھی اس کو گھٹانے کی ضرورت ہے آپ کی کیا رائے ہے آپ کی کیا سوچ ہے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ضرور رکھیں آپ اسی طرح سے بنے رہیں جیکنیو سیون کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت عداب